بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآلہ وسلم میں حاصل نقوی اور محرم ٹرانسپیشن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ انجمن حیدری آئی سی ہوسٹن کے بہت سارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور میں تعرف کر رہتا ہوں ہمارے ساتھ مباشر رزوی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ شبیر علی صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ سید شاہد اور مونیر اکبر تنسیر رزا صاحب اور محمد علی اور میرے ساتھ یہاں پہ حسین نگری بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی خدمت میں بہت سارے ان سے سلام بھی سنیں گے انشاءاللہ اور نوحہ بھی سنیں گے تو میں بغیر کسی تاخیر کے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے مہمانوں سے کہ آج کے دن کے حوالے سے یا کوئی بھی کلام یہ جو ہمیں پڑھ کر سنانا چاہیں تو بس اللہ ہمیں ایزے انجمن پہلے انشاءاللہ کلام پیش کریں گے پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان میں سے جو لوگ بھی آلون اگر پڑھ کر سنانا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے جی مریب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ 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 میں جل تیرے ہٹھا ہوں کہا کہا سے حسین میں جل تیرے ہٹھا ہوں کہا کہا سے حسین بس ایک بار لپٹ جاؤ بس ایک بار لپٹ جاؤ تو اپنی ماں سے حسین میں جل تیرے ہٹھا ہوں کہا کہا سے حسین میں جل تیرے ہٹھا ہوں کہا کہا سے حسین لہو میں دوبا ہوا ہے میرا اوسین نغری لہو میں دوبا ہوا ہے میرا اوسین نغری سیوائی سیوائی روکے کوئی بھی اب نہیں اکری کل جاتا ملکے کہتا کل جاتا تھام کہتا ایک ماں کن سے میں جل تیرے ہٹھا ہوں کہا کہا سے حسین میں جل تیرے ہٹھا ہوں کہا کہا سے حسین ابھی تو تو نے اٹھا یا تھا لا شای اکبر اکبر ابھی تو تو نے اٹھا یا تھا لا شای اکبر غمو کے بار سے تیری جھکی ہوئی اکم بار کیسے تجھ کو سنبھالو میں کیسے تجھ کو سنبھالو اے میرے نور نظر میں جل تیرے تو ہٹا ہوں کہا کہا سے حسین میں جل تیرے تو ہٹا ہوں کہا کہا سے حسین اٹھا رہا تھا تو جس بار تلاش کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا تو جس بار تلاش کے ٹکڑے میں اس گھڑی بھی وہی تھی عالم کو پکڑے ہوئے تمام خون سے ترتے تمام خون میں ترتے گناب سے چہرے میں جل تیرے ہٹا ہوں کہا کہا سے حسین میں جل تیرے ہٹا ہوں کہا کہا ہم سے حسین ابھی تو تو نے اٹھایا تھا لاشا اے اکبر ابھی تو تو نے اٹھایا تھا لاشا اے اکبر اکبر غموں کے بار سے تیری جھکی ہوئی ہے کمر میں کیسے تجھے کو سنبھالو میں کیسے تجھے کو سنبھالو بتائے نور نظر میں جل تیرے ت ہٹا ہوں کہا کہا سے حسین بس ایک بار لپٹ جا بس ایک بار بس ایک بار لپٹ جا تُو اپنی ماں سے حسین میں جل تیرے ت ہٹا ہوں کہاں کہاں سے حسین میں جل تیرے ت ہٹا ہوں کہاں کہاں سے حسین اللہ صلی اللہ محمد وآلہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت خوب ماشاءاللہ یہ کلام غالباً میں نے پہلی رہا سنے ہیں منی بھئی آپ سے جی ابھی ابھی تیار کے ہم نے ایک دو دن ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت خوبصورت کلام اور ناظرین اب میں ریکویس کروں گا اپنے مہمان مبشر اور رضوی سے کہ وہ ہمیں کچھ کلام پڑھ کے سنانا سا ہے بسم اللہ بہت خوبصورت آہ سب جڑ جائے گزار زہر اصر کے بعد سب جڑ جائے گا زہر جہاں خوبصورت ہوگا شہر عبیر کے خیموں میں دعا آسر کے بعد صبح شاہ صبح آشور تو دے دی علی اکبر نے عذاب صبح آشور تو دے دی علی اکبر نے عذاب کون دے دا بھلا مغرب کی عذاب عذاب اسر کے بعد کون دے گا بھلا مغرب کی عذاب اسر کے بعد کم سے کم ہے ابھی بیمار کب ستر باقی کم سے کم ہے ابھی بیمار کب ستر باقی ورن تقدیر میں آرام کہاں آسر کے بعد اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپے کے گاہ ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان مقاصر کے بعد سب جڑ جائے گا زہارہ کا مقاصر کے بعد محمد و علی محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد نظرین یہ تھے مباشر نزوی صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے چونکہ آج نو محرم اور کل دس محرم ہو جائے گی ماری کوشش ہے کہ آج جتنی بھی عزداری ہم اپنے سٹوڈیو کے زیادہ ہاپے دروں تک پچھا سکیں ہم اپنے سٹوڈیو کے زیادہ ہم اپنے دروں تک پچھا سکیں ہم اپنے پیش کروں گا ہمارے اگلے مہمان شبیر علی صاحب سے کہ وہ کلام پڑھتے چلیں میں انتہائے اکتتار کے ساتھ دو شیر پیش کروں گا اس محرم بسم اللہ محمد و علی محمد صلوات اللہ اللہ محمد و علی محمد اترا جوا آسمان سے محضر بشور و شین بیت و شراف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین بیت و شراف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین فرماتے تھے حبیبِ خدا شاہِ مشرقین حسین و من نی و انا من الحسین حسین و من نی و انا من الحسین حسین گرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا پیاسا رہے گا بوندنا پانی کی پائے گا انسار و قربا کیے لاش اٹھائے گا اسلام کو بچائے گا مارا جائے گا مارا جائے گا مارا جائے گا حسین و من نی و انا من الحسین حسین حسین و من نی و انا من الحسین و محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین یہ تھے شبیر علی صاحب جو کہ نوحی کے چند اشار پیش کر رہے تھے اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب شاہد سید صاحب سے کہ آپ پہمیں کچھ کلام پڑھ کے سنائیں ایک ناجات ہے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جی بسم اللہ دو آشار اس کی بسم اللہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے اس میں آزم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے وقت کا ہے در کرار علی ابن علی سانی جعفر تیار ہے غیرت کا ولی خاص طوفہ ہے خدا کا یہ مرتضی کے لیے خاص طوفہ ہے خدا کا یہ مرتضی کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے دید کرتا ہوں علم پر تو قلم رکتا ہے یاد آ جاتے ہیں غازی مجھے یوں لگتا ہے اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری ردا کے لیے اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری ردا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے آخری شیر میں دعایاں ہیں آپ کے اعزائد جب بھی غازی کے علم پر کبھی پڑ جائے نظر جب بھی غازی کے علم پر کبھی پڑ جائے نظر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ سبھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ سبھی دعا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے اسم آزم ہے یہ مومر کی ارتجا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ناظرین گیت شاہد سعید صاحب جو ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کلام انہوں نے پیش کیا اور اس کے بعد اب میں مزارش کروں گا جناب تنسیر رضا صاحب سے کہ منیر بھائی خلباد میں کلام پیش کریں گے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو ہمارے کرنٹ افیرز کے ریگلر پروگرم ہوتے ہیں محرم ٹرانسویشن کے علاوہ اکثر ہم بات کرتے ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم و ستم ہو رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اور محرم ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم جو ہے وقت کے یزید کے خلاف آواز بلنگ کر سکتے ہیں اور وی شوڈ آلویز کیونکہ چودہ سو سال سے جو ہم نے تربیت دی جاری ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے جو چودہ سو سال پہلے جو ظلم ہوا تھا اور آج کے وقت میں جو ظلم ہو رہے ہوں چاہے وہ کشمیر ہو یمن ہو پلسٹائن ہو یا کہیں پہ بھی دنیا میں ظلم ہو رہے ہوں ظلم ظالم کوئی بھی ہو doesn't matter ہمیں مسلمان مسلمان پہ کر رہا ہو شیعہ سنی پہ سنی شیعہ پہ یا کرسن یہودی پہ یا یہودی مسلمان پہ یا ہندو مسلمان پہ یا مسلمان ہندو پہ وہ ظالم ہیں مولا علیہ السلام کی آخری وسیعت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے خلاف آواز بہتا ہے اور محمد حسین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنا ہی زیادہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے جائے تو ہمیں محرم سے محرم کی ٹرانسمیشن کے ذریعے یا محرم اگر ہم آم بارگاہوں میں اگر سپیچز ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہمیں اپنے مومنین کو بچوں کو خاص طور پہ یوت کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں دنیا میں چاہے وہ امریکہ ہو یورپ ہو پاکستان ہو جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں we should always stand against the oppressor اور اس وقت ساری دنیا پہ پتا ہے کہ oppressor کون ہے چاہے وہ MBS ہو چاہے وہ کسی انجان گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہو یا کہیں پہ بھی وہ ظلم کر رہے ہیں doesn't matter بہت سارے بہت سارے لوگ اکثر کوئیسن اٹھاتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام ہے مظالم کو روکنا اسی طرح پاکستان اگر انڈیا کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے انڈیا نوام سڑکوں پہ نکلی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے they came out اسی طرح جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں they should come out وہ نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ اگر اپنی گورنمنٹ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ اپنی محبے وطن نہیں رہیں گے کیونکہ وہ تو صرف ظلم رکوانے کے لئے ڈیمانڈ کریں گے برحال یہ ایک چھوٹا تھا جو میری میشہ کوشش ہوتی ہے وہ اپنا کلام پیش کریں محمد وعال محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد اچھا فرج شکریہ آپ کا بشمان بشمان آپ کو اس انویٹیشن پر ظاہری بات ہے عبادت ہے عبادت کے دن ہے بشک یہ ہم رضاں ہیں آپ نے اس سوالے سے بتایا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے وقت کے یزید کو پہچاننا چاہیے اور اپنے وقت کے حسین کو بھی پہچاننا چاہیے بشک کیونکہ اگر ہم اپنے وقت کے یزید کو نہ پہچان سکے تو بھی ہم ناکام ہیں اور اگر اپنے وقت کے حسین کو نہ پہچان سکے تو بھی ناکام ہیں بشک تو اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ رکھنا چاہیے کہ ہم ڈھونٹے رہیں کیونکہ امام جب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا کال جو ہے کہ کلو ارزن کربلا و کلو یومن آشورہ اور دوسرے معنی میں ہے کہ کلو ارزن کربلا یعنی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی حسین موجود ہے اور کوئی نہ کوئی یزید موجود ہے تو آپ کے بیان کو آپ کی دعا کو آپ کے میسیج کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے ہم سب تمام ہم مظلومین جہان چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہیں اور جو کچھ بھی جو ظالم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ یہ محرم و آیام العزاء اور بتفعل سید الشہدہ انشاءاللہ امام مہدی اللہ علیہ السلام کا جزید اور آج کے یزید اور آج کے ظالموں کو انشاءاللہ وہ آکے نیست و نعبود کر دیں گے صلی اللہ محمد و علم محمد اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام حسین صبر کی طاقت کو آزمہ کے چلے حسین صبر کی طاقت کو آزمہ کے چلے کہو رباب کی دولت کہاں چھپا کے چلے کہو رباب کی دولت کہاں چھپا کے چلے حسین صبر کی طاقت کو آزمہ کے چلے کہو رباب کی دولت کہاں چھپا کے چلے حسین صبر کی طاقت کو آزمہ کے چلے قدم سنبھلتے نہیں یاد آگے عباس قدم سنبھلتے نہیں یاد آگے عباس جوان بیٹے کے لاشے کو جب اٹھا کے چلے جوان بیٹے کے لاشے کو جب اٹھا کے چلے کہو رباب کی دولت کہاں چھپا کے چلے حسین صبر کی طاقت کو آزمہ کے چلے صبح آشور سب حسرتیں ہوئی یک جا صبح آشور سب حسرتیں ہوئی یک جا وہ آخری تھی جو اکبر آزام سنا کے چلے وہ آخری تھی جو اکبر آزام سنا کے چلے کہو رباب کی دولت کہاں چھپا کے چلے حسین صبر کی طاقت کو آزمہ کے چلے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ناظرین یہ تھے تنسیر رضا صاحب اور بہت خوب صورت بات کی انہوں نے کلام سے پہلے کہ ہمیں وقت کے حسین کو بھی پہچاننا چاہئے اور اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آج کے لیے ہی پاس کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ پر خطور میں حاضر ہوں گے دس مہارم کے روز اور آج کا دن ختم ہونے کو ہے اور ایک پنجابی کا نوحر مجھے ایک شیئر آتا ہے میں اول ریکویسٹ کے دیکھتے ہیں نیکس پروگرام کے اندر کل کے پروگرام میں اگر ہمیں سے کوئی پڑھ کے سنا سے ہائے نوحی دیئے راتیں ڈال جائیں نہ یہ آج یہ آج کے دن صرف یہ شیئر اور یہ نوحہ جو ہے بار بار پتہ نہیں کیوں میرے دین میں آتا ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدموں میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجاز دیجئے اللہ